محمد دانیال کریں تو بہترین الیویشن آپ کے سامنے ڈیزائن آ رہا ہے اسٹرکچر جو ہے یہ گراؤن پلس ون ہے اوپر اس کا ٹیرس بھی موجود ہے آئیے آپ کو لے کے چلتے ہیں گھر کے اندر جی تو اس وقت ہم انٹر ہوئے ہیں یہ مین انٹرینس ہے مین انٹرینس سے اندر آتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو چھت کے اوپر بھی بہترین لائٹس کا سلنگ لائٹس کا کام ہوا ہے یہ آپ کے سامنے موٹر ایریا موجود ہے اور اس کے بلکل برابر میں کومن واش روم ہے یہ اور واش روم کی اگر ہم بات کریں بہترین فنشنگ ہے لائٹس یہاں پہ ہیں اور ٹائلز کا کام ہوا ہے یہاں پہ برینڈ نیو ہاؤس ہے یہ اور اس کے علاوہ جب ہم گھر میں انٹر ہوتے ہیں مین انٹرینس کے بعد جب گھر کی انٹرینس کی میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ تو یہ ہمارے سامنے انٹر ہوتے ہی سامنے ٹی وی لائنج ہے چھت کے ویو کی ہم بات کریں یہاں پہ سیلنگ لائٹس ہیں بہترین الیویشن کے ساتھ بہترین فنشنگ موجود ہے والز کے اوپر جو ہے یہاں پہ ونائل پیسٹ کا کام ہوا ہے ونائل آرٹ ورک کا اور اس کے ساتھ ہی رائٹ ہینڈ پہ یہ ہمارا ڈرائنگ روم آ گیا ہے ڈرائنگ روم میں انٹر ہوتے ہیں ڈرائنگ روم میں لیفٹ وال پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ ونائل آرٹ ورک نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ ہی بہترین فنشنگ چھت کے اوپر لائٹس ہیں اور سامنے کے ویو کی میں اگر بات کروں تو سامنے ہمارے اس روم میں پارک جو ہے وہ بالکل سامنے موجود ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ونڈو کے باہر کچھ اس طرح کا ویو ہوگا ڈرائنگ روم کے بعد لے کے چلیں گے آپ کو پہلے بیڈ روم کے اندر اس وقت ہم اس بیڈ روم میں موجود ہیں سامنے کیبنیٹس آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ صرف کیبنیٹس نہیں ہیں یہاں پہ اس کے ساتھ ہی ایک اٹیچ باثروم بھی موجود ہے جس کے اندر بہترین ٹائلز کا فنشنگ کے ساتھ کام ہوا ہوا ہے ونٹیلیشن کا پروپر نظام ہے یہاں پہ شاورز اس کے اندر لگے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے بالکل برابر میں ہی ڈک ایریا بھی موجود ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے یہ ونٹیلیشن پوائنٹ ہے یہ پہلے روم کا ڈک ایریا ہے جو کہ بسیکلی واشنگ ایریا کے طور پہ بھی یوز ہو سکتا ہے یہاں پہ بھی ٹائلز کا استعمال ہوا ہوا ہے اور اس کے علاوہ سیوریش کا جو ہے پروپر یہاں پہ کام ہوا ہوا ہے ونٹیلیشن کی کوئی پرابلم نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اوپر گرل لگائی ہیں چھت میں ڈک ایریا میں تاکہ ونٹیلیشن کا ایشو نہ ہو گرمیوں میں کوئی اس طرح کا ایشو جو ہے وہ فیس نہ کرنا پڑے اس کے بعد یہ یہ ہمارا گرانڈ فلور کا سیکنڈ بیڈ روم ہے سیم ایلیویشن ہے اس کا سیم سائز ہے سیم اسٹرکچر ہے اور اسی طرح کی فنیشنگ جیسے کی پہلے بیڈ روم میں موجود تھی اور اس کی یہ ونڈو کھلتی ہے واشنگ ایریا یا ڈک ایریا جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہاں پہ اس کے بالکل برابر میں ہی دوسرے روم کا اٹیچ بات روم موجود ہے یہاں پہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ڈیزائن آپ کو دیکھنے میں ملے گا یہ کموٹ کے ساتھ ہے وہ جو آپشن تھا وہ کموٹ کے ساتھ نہیں تھا یہ کموٹ کے ساتھ آپشن ہے گرے ٹائلز کا امپورٹڈ ٹائلز کا یہاں پہ کام ہوا ہوئے جتنی بھی سینیٹری یہاں پہ یوز ہوئی ہے تمام امپورٹڈ ہے فنیشنگ بہترین ہے یہاں پہ اور الیکٹرک بورٹس تک جو لگے ہوئے ہیں وہ بھی ایک اچھی کالیٹی کے یہاں پہ لگے ہوئے ہیں یہ ونائل آرٹ ورک جو کہ ہمارے ٹی وی لاؤنج میں گراؤنڈ فلور پہ پلس ڈرائنگ روم میں بھی موجود ہے اس کے ساتھ ہی سیلنگ لائٹس ہیں یہ گراؤنڈ فلور کا کچھن ہے ہمارا جہاں پہ کیبنٹس موجود ہیں اور اس کے علاوہ ایک کبرٹ جو ہے ونڈور وہ موجود ہے اور ایکریلک کا کام ہوا ہے نیچے بھی جو ہے کیبنٹ موجود ہیں اس کے ساتھ ہی اب ہم وزٹ کرنے جا رہے ہیں فرسٹ فلور کا اور یہ سٹرکچر آپ دیکھ سکتے ہیں سیلنگ لگی ہوئی ہے اس کے علاوہ گریل لگی ہوئی ہے اور فرسٹ فلور کی طرف ہم جا رہے ہیں فرسٹ فلور پہ جیسے ہی ہم پہنچتے ہیں تو ہمارے پاس ایک چھوٹا سا اوپن ایری آتا ہے اور رائٹ ہینڈ پہ جو سامنے آپ کو دروازہ نظر آ رہا ہے یہاں کا ویو بڑا مزے دار ہے آپ کو دکھاتے ہیں جی تو اس وقت ہم موجود ہیں فرسٹ فلور پہ پہلی بیلکونی کے اندر کچھ اس طرح کا بہترین ویو آپ کو نظر آئے گا اور یہ جو آپ کو برابر میں سٹرکچر نظر آ رہا ہے باہر سے ہم نے اس کا ویو دکھایا تھا شیشم کی لکڑی کے ساتھ گلاس ورک ہوا ہے بہترین اور یہ ون سائٹ گلاس ہے فرسٹ فلور پہ ہم انٹر ہو رہے ہیں اس وقت اور فرسٹ فلور پہ جیسے ہی ہم انٹر ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک کومن ٹی وی لاؤنج ہے اور رائٹ ہینڈ پہ سامنے آپ کو ایریا نظر آ رہا ہے یہ آپ سٹنگ ایریا کہہ سکتے ہیں شام میں یہاں بیٹھ کے آپ کوفی انجوائے کریں اور شیشے کے اس پار آپ کو شام میں پارک کا ویو نظر آئے گا یہ چھوٹا سا سٹنگ ایریا موجود ہے یہاں پہ بھی ایون بہت اچھی فنشنگ کے ساتھ تمام چیزیں ہیں پروپر سٹنگ ایریا کے برابر میں ہی دوسری بیلکونی ہے اور اس بیلکونی سے بھی سامنے پارک کا ویو آتا ہے اور لیفٹ ہینڈ پہ ہی ہمارے جو ہے وہ سپر ہائیوے ہے پہلے ہم نے آپ کو دکھائی ہے وہ انٹر ہوتے ہی رائٹ ہینڈ پہ گیٹ ہے بیلکونی کا یہ آپ کے ٹی وی لاؤنج کے ساتھ فرس فلور پہ موجود ہے اور یہ فرس فلور کا کچھن این کلر کا تھوڑا سا ڈیفرنس ہے الیویشن ڈیزائن کیبینٹ ڈیزائن اسٹرکچر بلکل سیم ہے سیم ایز گراؤن فلور یہاں پہ جو ہے گری کلر کا اسٹرکچر ہے گری کلر کی کیبینٹس ہیں یہ ہمارا پہلا روم آ گیا فرس فلور پہ اچھا ڈیفرنس یہ ہے کہ نیچے آپ نے دیکھا ہوگا گراؤن فلور پہ کیبینٹس موجود ہیں سامنے جیسے آپ انٹر ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ کیبینٹس نہیں ہیں فرس فلور پہ روم میں کیبینٹس نہیں ہیں ٹائلز کا اگر ہم بات کریں تو ڈیزائن تھوڑا سا مختلف ہے ایک چینج ہے ساری چیزیں سیم نہیں رکھی ہیں تاکہ ایک اچھا فیل ہے یہاں پہ آپ کو ٹائلز کے علاوہ سینیٹری کا جو کلر ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اور یہ ہمارا ڈک ایریا آ گیا یہاں پہ بھی گری لگی ہوئی ہے تاکہ بچے وغیرہ اگر کھیل رہے ہیں کوئی چلا جائے تو وہ اوپن ایریا نہیں ہے یعنی وینٹلیشن کا پروپر نظام موجود ہے اس کو واشنگ ایریا چھوٹا سا جو ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ لیکن پروپر واشنگ ایریا گراؤنڈ فلور پہ ہی موجود ہے اس کو ہم ایزا ڈک یوز کریں گے یہ ہمارا دوسرا روم آ گیا فرسٹ فلور کے اوپر یہاں بھی کیبینٹس موجود نہیں ہیں لیکن گراؤنڈ فلور پہ کیبینٹس ہیں دونوں بیڈ روم ہیں اس کے ساتھ ہی یہ وینڈو ہے دوسرے بیڈ روم کی اور یہ وینڈو کھلتی ہے ڈک ایریا کی طرف اور اس وینڈو کے بالکل برابر میں ہی ڈک ایریا موجود ہے اور واش روم ہے اب ہم موجود ہیں اس وقت ٹیرس کے اوپر یہاں پہ یہ اوپن اسپیس ہے آپ اس کو یوٹلائز کر سکتے ہیں سامنے جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ وارٹر ٹینک ہے آپ کو پائپ نظر آ رہے ہیں یہ سارا پلمنگ کا کام ہوا ہے یہ چھوٹا سا سٹور روم ہے جنریٹر وغیرہ آپ رکھ سکتے ہیں اس کو اٹلائز کر سکتے ہیں یہ پورا ٹیرس کا ایریا ہے اس وقت اور ٹیرس کے ایریا کی اگر ہم بات کریں تو یہ کافی اچھی اوپن اسپیس ہے گرمیوں میں بہت اچھے طریقے سے اٹلائز ہو سکتی ہے چھوٹا فنکشن ہو سکتا ہے اور سامنے اس کے بھی پارک فیس ہے اور ٹیرس کے اوپر بھی جو پارک فیسنگ گیلری آ رہی ہے وہاں پہ بھی سیلنگ لائٹس کا کام موجود ہے اسی طرح کا ایک اور ہمارے پاس سیم ایلیویشن سیم اسٹرکچر پہ ایک اور گھر موجود ہے اور وہ بھی ون ٹوئنٹی یارڈز کے اوپر ہے جی تو جیسا کہ ویڈیو میں ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ اسی طرح کا دوسرا آپشن ہمارے پاس موجود ہے دونوں کے ڈیفرنس سے متعلق اگر ہم بات کریں تو ایلیویشن اسٹرکچر اسپائر یارڈز اور اندر کا ڈیزائن ساری چیزیں ایون جو آوٹ لک ہے وہ بھی سیم ہے لیکن جو ابھی ہم نے آپ کو آپشن وزرٹ کروایا ہے ویڈیو میں یہ پارک فیسنگ بینگلو ہے اور دوسرا جو بینگلو ہے وہ ہمارے پاس جنرل کٹیگری میں موجود ہے کسی بھی قسم کی کیوری یا ان دونوں جو بینگلوز ہیں ان سے متعلق ڈیٹیلز کے حوالے سے سکرین پہ دیئے گئے نمبرز پہ رابطہ کریں اپنے ہوسٹ محمد دانیل کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ